جی تو گائز کینن کا کہنا ہے کہ ہم نے 5D Mark 4 کو ایک بہت ہی ورسٹائل آر رونڈ اور ایک لیجنڈ کیمرہ جو بنایا ہے تو گائز ورسٹائل ایسے کہ یہاں پر یہ ہائی کوالٹی فوٹوز لینے کے ساتھ ساتھ آپ کو 4K ویڈیو اور HD میں آپ کو 120FPS کا سلو مو جو ہے پروائیڈ کرتا ہے آر رونڈ اور ایسے کہ میں نے مارکیٹ میں بہت بڑے بڑے لیجنڈ ویڈیو گرافر جن میں ویڈنگ کے ویڈیو گرافر فیشن فیلم میکر سونگ شوٹر اور شورٹ سٹوری میکر اس کے علاوہ نیچر اور لینڈ کے ویڈیو گرافر کے پاس اس کیمرے کو میں نے دیکھا ہے یہ کیمرہ لیجنڈ ایسے ہے کہ کینن کی سب سے ہائی انڈ سیریز جو ہے وہ 5D سیریز ہے جس کا سب سے ہائی انڈ کیمرہ جو 5D Mark 4 ہے اس کے بعد جو ہے Mark 5 نہیں آیا نئی کینن کو بنانے کی ضرورت پڑی ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے کینن نے 5D Mark 4 میں ڈال دی ہے آج ہم اس کی ویڈیو گرافی کا ٹیسٹ کریں گے اس کی فوٹو گرافی کا ٹیسٹ جب ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے تو آج کی ویڈیو کے ہمارے چار سٹیپ میں ہیں پہلے سٹیپ میں میں آپ کو جب اس کی بیس سیڈنگ بتاؤں گا اور دوسرے سٹیپ میں ہم اس کی ویڈیو گرافی کا ٹیسٹ کریں گے فیڈیو گرافی میں ہم یہ دیکھیں گے یہ ویڈنگ ویڈیو میں کیسا پرفارم کرتا ہے اور جہاں فیشن فیلم میں کیسا پرفارم کرتا ہے آؤٹڈور میں کیسا پرفارم کرتا ہے اور جہاں انڈور سٹوڈیو میں یا ہال میں کیسا پرفارم کرتا ہے اور جہاں نائٹ میں کیسا پرفارم کرتا ہے تیسے نمبر پر آپ کو اس کی فیچر بتاؤں گا اور چوتھے نمبر پر آپ کو اس کی نیو اینڈ یوز میں پرائس بتاؤں گا جو کہ آپ نے اپنی situation کے ساتھ سے set کر لینا ہے یہاں پر جو آپ نے picture style کے اوپر آ کر standard کو select کر لینا ہے یہاں پر detail کے اندر آ کر جو ہے آپ اس کی sharpness کو اور تھوڑا سا جو اس کا جو ہے contrast اور اس کے علاوہ جو اس کی saturation کو بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے واپس آ کر جو ہے یہاں پر kelvin پہ اوپر جو ہے wide balance کو set کر لینا ہے یہاں اوپر dial سے جو ہے آپ اس کو بڑھا یا کم کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ کی situation کے ساتھ سے آپ کو بہتر لگے اس کے علاوہ آپ نے جب wide balance کا یہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں map سے تو آپ یہاں سے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے auto light optimizer جو ہے اگر آپ کی full sun light ہے یا زیادہ light ہے تو آپ نے اس کو off کر لینا ہے اگر آپ کی low light ہے تو آپ نے اس کو standard پہ رکھ لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کو all focus پہ set کر لینا ہے جب آپ نے menu کے اندر آنا ہے menu کے اندر آ کر آپ نے یہ simple čوتھے پیج کے اندر آ جانا ہے پہلے کے اندر آ کر چوتھے کے اندر آ جانا ہے یہاں پر جو آپ نے اے ایف میتل کو فلیکسبل زون پر کر لینا ہے اور آپ کی مووی ریکارڈنگ جو ہے اس کو آپ نے ہائی فریم پر اگر سلو موشن بنانی ہے تو آپ نے انیبل کر لینا ہے اگر آپ نے ہائی فریم پر نہیں بنانی 4K بنانی ہے تو آپ نے اس کو ڈسیبل کر دینا ہے یہاں سے اوکے کر کے یہاں پر جو آپ اپنے 4K کی سیڈنگ میں آ جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر آپ 4K 25FPS پر شوٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے اے ایف بلے بٹن کے اندر آ کر جب دوسرے نمبر والے کے اوپر کلک کر لینا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے یہ خود با خود جا ٹریک کرتا ہے آپ کے سبجیکٹ کو موشنہ ہم ویڈنگ میں ہیں یا جب شوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم ایک ہی سبجیکٹ کے اوپر فوکس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ جب کلک کر لیں گے تو آپ کا یہ فوکس کو بہت اچھے طریقے سے ٹریک کر لے گا یہاں پر انڈرل سٹویو ٹیسٹ میں ہم نے ایٹی فائیو ایم ایم وان پوائنٹ ایٹ لینز اور ٹرائپورڈ یوز کیا ہے یہاں پر ایک رو میں جو نیچرل لائٹ آویلیبل ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے فوٹو چھوٹ کیا ہے کوئی بھی ایکسٹرنل لائٹ جو ہم نے یہاں پر یوز نہیں کی گئیز انڈرل سٹوڈیو میں ہم نے جیس کی کلر ٹون اس کے آٹو فوکس کو ٹیسٹ کرنے کی ٹرائی کی ہے کلر ٹون جو ہے وہ بہت امپریسیو ہے اگر آپ جب پروفیکٹ وائٹ بیلنس لگتے ہیں تو آپ کو ایرٹی میں کلر ٹون شیڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی گر جو اس کا آٹو فوکس ٹریکنگ سسٹرم ہے وہ بہت فاسٹ ہے بہت امپریسیو ہے بہت ریسپونسیو ہے ٹیسٹ سکرین اور فیز ریٹیکشن ہونے کی وجہ سے آپ کا فوکس اور بھی زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے گر یہاں پر یہ سارے کلیپس ہیں ان کو جوڑ کر میں نے تھرٹی سیکنڈ کے سینمیٹک شورٹس بنائے ہیں آپ خود ان کو دیکھیں خود آئیڈیا لگائیں اس کیمرے کی کوالٹی جب وہ کیسی ہے ویڈیو میں انڈو سٹوڈیو میں ریٹنگ حال میں ہم نے اس کیمرے کی لو لائٹ آئی ایسو رینج اور گرینز کو جب وہ ٹیسٹ کرنے کی ٹرائی کی ہے گرز یہاں پر جب آپ دیکھ سکتے ہیں فل لو لائٹ ہے آئی ایسو جب ہم نے ون تھاؤزنڈ تک جو رکھا ہوا ہے فل نائٹ ٹرائپ والا یہاں پر سین ہے گرز یہاں پر ہم نے ایٹی فائی ایم ایم اون پنٹ ایٹ لینز اور دی جی ای روڈین ایس گیمبل ہم نے یوز کی ہے گرز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فل لو لائٹ اور آئی ایسو اتنا زیادہ ہونی کے وجہ سے ویڈیو میں گرینز نہ ہونے کے برابر ہیں گرز آپ کو پتا ہے ایکسر ریڈنگ حال میں آپ کو لو لائٹ ہی ملتی ہے تو گرز میں گرنٹی دیتا ہوں یہ کیمرہ جو ہے لو لائٹ میں بہت اچھا پروفارمر ہے گرز یہ سارے کلپس کو جوڑ کر میں نے جاں 30 سیکنڈ کے کلپس جو ہے آپ کے لئے ریڈی کی ہے ان کو دیکھیں اور جب خود اس کیمرے کی آئی ایسو رینج کو اور جب اس کی لو لائٹ کیمرے کی پروفارمرس کو ٹیسٹ کریں موسیقی دوپہر کے تین سے چار بجے کا ٹائم ہے ہم نے ایٹی فائی ایم ایم وان پنٹ ایٹ لینز اور ڈی جی ای کی رون ان ایک سکرین جو وہ یوز کی ہے گرز یہاں پر آؤٹڈور میں اس کیمرے کے بلر بکے شاپنیس اور جو ہے سلو موشن وائٹ بیلنس کا ہم نے ٹیسٹ کی ہے گرز یہاں پر جو بلر ان بکے جو ہے فل سینما کیمرے کے جیسے ہے شاپنیس جو ہے وہ کافی اچھی ہے اور سلو موشن جو وہ کافی سموچ جو ہے وہ نکل کر آیا ہے باقی اس کیمرے کے ہائی لیٹر شیڈوز میں جو ڈیٹیل ہے وہ بھی کافی اچھی ہے وائٹ بیلنس بھی کافی کمالک ہے باقی ترٹی سیکنڈ کے میں نے سینماٹک بنا دی ہے وہاں پر آپ خود دیکھ کر جج کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی اور جو ہے ستنہ چالیس ایف فور لینس سے میں نے کچھ جو ہے وائٹ آنگل شورڈ لی ہیں وائٹ آنگل شورڈ کے اندر کافی بڑا شورڈ ہوتا ہے جس کے اندر مجھے کافی اچھی ریٹیل دیکھنے کو ملی ہے اور ستر دو سو ٹو پائنٹ ایٹ سے کچھ کلوز اف لے کر جو آپ کو دکھائے ہیں وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور میں نے جہاں تک جج کیا ہے اس کیمرے کو آپ جو ہے ہائی لیول کے سینمیٹکس میں اور سونگز میں کافی اچھے ترکے سے جب وہ شورڈ کر سکتے ہیں آپ کو کافی اچھے جو ہے وہ ڈیٹیل اور کوائٹی ملنے والی ہے اور آج کی ویڈیو کے اندر جتنی بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں ان سب کا لنک جو ہے ڈسکشن میں موجود ہے ویڈاوٹ ایڈٹ کا آپ جا کر ڈاؤنلوڈ کریں اور بنائیں اس کو ایڈٹ کریں انسٹاگرام پہ مجھے بیجیں جس کی میرے جیسے ہوگی اس کو میں کوئی نہ کوئی پرائس دوں گا اور آج کی ویڈیوز کے اندر جتنے بھی میں نے لٹس یوز کی ہیں ان سب کا لنک کی بھی ڈسکشن میں موجود ہے وہاں سے جا کر ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیں موسیقی موسیقی اس کے لیے تیسے نمبر پر جو ہے اس کیمرے کے کی فیچر کی بات کر لیتے ہیں گز یہاں پر یہ جو ہے تھرٹی میگا پکسل کا فل فریم کیمرہ ہے اور گز یہاں پر کینن نے ڈیجک سکس پلس پرسیسو جو ہے اس کیمرے کے اندر یوز کیا ہے گز یہاں پر جو ہے فور کے ویڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے اس کے لیے ایچڈی ویڈیو پر آپ کو ون ٹونٹی ایف پیس کا سلو مو جو پروائیڈ کرتا ہے گز اس کے اندر سکسری ون جو فوکس پوائنٹ ہے اور جو اس کی ٹچ سکرین اس کے اندر آپ کو دی گئی ہے اس کا جو کنٹیننس چھوٹنگ موڈ ہے وہ سیون ایف پیس ہے اس کے اندر جو آپ کو ڈوال پکسل آٹو فوکس دیا گیا اور فول ایچڈی میں اس کی آئی ایسو رینج ہے وہ پچیس ہزار تک جاتی ہے اور فور کے میں اس کی آئی ایسو رینج ہے وہ بارہ ہزار تک جاتی ہے میں نے اس کو تین سے چار گھنٹے یوز کی ہے اس کی بیٹری ابھی تک ختم نہیں ہوئی مطلب اس کی بیٹری جب وہ چار گھنٹے کی ویڈیو جب وہ بنا سکتی ہے چوتے نمبر پر اس کیمرے کی پرائیس کی بات کر لیتے ہیں نیو اینڈ یوز میں تو نیو جو اس کی پرائیس ہے وہ چوبی سو ڈالر ہے اس ٹائم مارکٹ میں اور یہ آپ کو یوز میں یہ ستارہ سو یا تھارہ سو ڈالر میں کئی سو بھی مل جائے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے لازمی کمینٹ میں بتائیے گا آج جو میں نے ویڈیو بنائی ہے جو ایڈیٹ کی ہیں ان میں سے مجھے مارکس لازمی دیجئے گا اور جو میں نے ویڈیو آز بنائی ہے ان کا ویڈاوٹ ایڈیٹ جو ہے لنک دیسٹرپشن میں موجود ہے وہاں سے جا کر ڈالر کریں انہیں بنائیں ایڈیٹ کریں کر کے جو مجھے انسٹرگرام پر جو ہے وہ سینڈ کریں جو کوئی بھی میری طرح کی ملائے گا یا مجھ سے اچھی ملائے گا اس کو لازمی میں جو ہے کوئی نہ کوئی گفٹ دوں گا تو قید آج کی ویڈیو یہی تک اگری ایڈیو تک لئے بائی